اسلام علیکم ویورز نشنل ہائی وے ہیں اینڈ موٹر وے فولیس کی جونئر فیٹرول آفیسر کے ٹیس کے فیپر نمبر اٹھارہ پارٹ نمبر ٹو کی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تمام حصوں کی ویڈیو لینکس میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بیڈا لوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتی ہے یا آپ دوسری یوٹیوب پر اس طرح بھی سرچ کر سکتی ہے جے پیو فیپر وائیو سی لرننگ ٹیو تو آگے بڑھتے ہیں دوستو فیپر کی جانب فیپر شروع کرتی ہے ہمارے پاس یا آپر یہ فارٹ اسلامیک سٹریڈیز کا ہے فارٹ ون میں بھی ورز ہم نے ساتھ تک سوالت ہم کی تھی ہمارے پاس سوال نمبری کا سٹھ ہے سورہ ڈیش از نون ایز بیوٹی آپ قرآن بیوٹی آپ قرآن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے اور ہارٹ آپ قرآن سورہ یاسن کو کہا جاتا ہے تو یا آپر سورہ رحمان ایز نون ایز بیوٹی آپ قرآن بی افشن ٹھیک ہے سوال نمبر بسٹھ ہے این حج ٹچنگ دا بلیک سٹون سکار حج ریسوت کو بوسا دینے کو یا کس کرنے کو استلام کہا جاتا ہے پہلا افشن ٹھیک ہے ایکسٹرہ سوالی بیعت کر دیجئے کہ حج نو حجری کو فرض ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا تھا اور چار عمریں ادا کیا تھے سوال نمبر تریہ سٹھ ہے where is masjidulhanib located where almost 70 prophets are buried masjidulhanib میں نام واقعہ ہے سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چون سٹھ ہے the age of the early prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the middle of the book was 61 year غزوی طبوک کی موقع پراف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بکا سٹھ سال تھی اور غزوی طبوک نوی جری کو بمطابق چیسر تیس کو لڑی گئی سوال نمبر سکسٹی پائی ہے ایجیب پواز کن کر دیورنگ دی ٹائم آپ مصر فتح ہوا تھا دیورنگ دی ٹائم آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چیسٹ ہے what was the miracle given to حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن سا موجزہ دیا گیا تھا تو یا پر اپشن ٹھیک ہے reviewing the dead تو یا پر اپشن ای ٹھیک ہے مردوں کو زندہ کرنا سوال نمبر ستہ سٹھے دہ پنکشن آف حضرت میکائل علیہ السلام اس ٹو حضرت میکائل علیہ السلام کی زیمے کون سی کام ہے تو یا پر اپشن ای ٹھیک ہے میں کرین بارش برسانا و اینڈ سفلائی افوڈ تو اللہ سکریچر اور مفلوق کو روزی پہنچانا فیل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھا سٹھ ہے to which prophet زبور was revealed by Allah زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی سوال نمبر ازتر ہے which سورہ آف قرآن ہے بسم اللہ ٹھیک سی کسٹن بار بار امتعانات میں آ رہا ہے سورہ نمل میں بسم اللہ دو بار آئی ہوئی ہے ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ درمیان میں جبکہ سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کی شروع ہوتی ہے بی اپشن ٹھیک ہے اگلا سوال ہے پار ایٹین یئرز حضرت عیوب علیہ السلام سپرٹ پرام سکن ڈیزیز کریٹ اپشن اپشن بھی ہے سوال نمبر اٹھا رہے لیٹرل میننگ آف ابلیس ابلیس کی معنی مایوس کی یا ڈیسفوائنٹڈ وان کے ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر بہتر ہے how many times command of the اریکشن آف نماز is given in the قرآن قرآن مجید بھی نماز قائم کرنے کا حکم سات سو مرتبہ آیا ہے اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر تری اٹھا رہے best prophets are mentioned in holy قرآن قرآن مجید میں پچیس پیغمبروں کا ذکر آیا ہوا ہے بھی اپشن لگے گا سوال نمبر چورتے رہے where was حضرت یعقوب علیہ السلام born حضرت یعقوب علیہ السلام پلسطین کے مقام پر پیدا ہوئی تری اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر پچھتے رہے in which surah the creation of human being is mentioned the creation of human being is mentioned کیا گیا ہے اس کا ذکر آیا ہے سورہ الہجر میں بھی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چہتر ہے سورہ نیسا speaks up سورہ نیسا میں ذکر ہے وامنز میٹرز کی ڈی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ستتر ہے how many fruits are mentioned in the holy Quran قرآن مجید میں چھے پروٹ جو ہے six یہ mentioned کیے گئے ہیں سوال نمبر چہتر ہے why was declared haram خراب haram قرار دی گئی چار ہجر کو کل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر سیون ٹھیک ہے what is the relation of حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ with the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر یہاں پر اسی question کا option اپشن اے بھی ٹھیک بنتا ہے پوسٹر بردر بھی تھی اور آنکل بھی تھی اپشن اے اور اپشن بی دونوں ٹھیک ہے سوال نمبر ایٹی ہے who was the adopted son of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر افشن اے۔ ہماری پاس جنئر پیٹرول آفیسر کی اسی پیپر کی آگے کی بیس سیمسی کی جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک آپ دوستوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بینوالی نیٹفیکیشن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیٹفیکیشن آپ دوستوں کو برواق مل سکے سوال نمبر کسی ہے what is the role of world health organization ڈیو شو کا رول کیا ہے ڈی افشن دی کی ہے promotion of global health and disease prevention ایکسٹرا سوالی بیعت کر دیجئے کہ ڈیو شو کا ہیٹکارٹر جینوہ سویزر لینڈ میں ہے سوال نمبر باس یہ ٹیلی ویژن was invented by ٹی وی ایجاد کی تھی ٹیلی ویژن کو ایجاد کیا تھا جان لاجی ویرڈ نے جان لاجی ویرڈ ڈی افشن ٹی کے سوال نمبر تری اسی ہے which is the most populous muslim country آبادی کی لحاظ سے مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے انڈونیشیا ہے یہاں بھی ایکسٹرا سوالیت کر دیجئے اگر آبادی کا پوچھا جائے تو مسلم دنیا میں آبادی کی لحاظ سے پہلا ملک جو ہے وہ انڈونیشیا ہے اور رقبی کی لحاظ سے مسلم دنیا کا بڑا ملک کازکستان ہے سوال نمبر چورسی ہے how many members are there in united nation organization کی member ممالک کی تعداد اکسو تریان میں ہے اور یو اینو کا ایٹ کوارٹر نیو یار کے امریکہ میں ہیں next question ہے سوال نمبر 85 ہے Albert Einstein یہ کیا تھی physicist تھی physicist فیل اپشن ٹھیک ہے یہ question بھی یاد کر بھیجئے کالیبرٹ Einstein جیرمانی میں فیدہ ہوئی تھی سوال نمبر 86 ہے world war 2 was ended in یہاں پر تین چارہام سوالات اعتقدیجئے اکثر انتیانات میں یہ world war کی متعلق سوالات آتی ہے سب سے پہلے world war first پہلی جنگ عظیم کی باریں یاد کر دیجئے world war first 1914 کو شروع ہو گئی تھی اور 1918 کو ختم ہوئی تھی اور world war 2 1949 کو شروع ہوئی اور 1945 کو ختم ہوئی یہ ڈی اپشن ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کو یہی پر لائک کیجئے سوال نمبر سطح سے ڈی ایس ملیٹری ایوارڈ فار بریوی ایس نشانہی در نشانہی در ہائیسٹ فوجی اعزاز ہے سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے وچس سیکنڈ ہائیس اور دوسرا بڑا ایوارڈ جو ہے فوجی ایوارڈ دوسرا بڑا فوجی ایوارڈ حلال جورت ہے فیل اپشن ٹھیک ہے ایک سوال اس طرح بھی آئے ہوئا تھا کہ سب سے فیلے نشانہی در کس کو دیا جیا کیپٹن محمد سرور شہید کو اسی طرح کا ایک اور کسٹن ایٹا ٹھیک ہے بھی آئے ہوئا تھا کہ ٹوٹل ریسیپینٹ سب نشانہی در نشانہی در وصول کرنے والے اب تک جو ہے اس کی تعداد گیا رہے ہیں سوال نمبر اٹھیک ہے لارجسٹ اوشین آب دا ارد جو ہے وہ فیسیپک اوشین ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے اور سمالیسٹ اوشین آرکٹک اوشین ہے سوال نمبر ایٹی نائن ہے ہاو منی لیرز ڈس آوٹس اٹمسپیر ہے فائو لیر تو یہاں پر فائو کفشن نہیں ہے ننبیس کرکٹ ہے ان فائو لیر کے نام کن پون سے ہے فائو میجر سیکنڈری لیرز ہے تو انس کے نام جو ہے ڈروپوسپیر سٹریٹوسپیر میزو سپیر ترموسپیر اور ایکزو سپیر ہے یہ فانچ لیر ہے سوال نمبر اٹھیک پوٹ وز بینڈ ڈیورین گارین اٹک قلعہ بناتا ہے کس کی زمانی میں اکبر کی زمانی میں فائل اپشن ٹھیک ہے اور یہ بلدی سے فائل ہے دوستو آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اسی ویڈیو کی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے اور ہمیں کون کون سی ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے آئیے بھی بتائیے سوال نمبر لینٹیون ہے ایرسائر سا کا مطلب ہے انڈس ریور سسٹم اتاری واز اسٹیبلش پار ریگولیٹنگ اینڈ منیٹرنگ دیسٹریبیوشن آف واتر سورسز آف انڈس ریور انڈس ریور انڈس اکب بنی تھی انہیں سو بان میں کو بی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر بان میں ہے ایس سی او شنگائی کوپریشن ارگنائزیشن ایو بنی تھی دوہزار ایک کو بی اپشن ٹھیک ہے آپ دوست اسٹ کی تیاری کیلئے ہماری بلکل موفت وٹسپ گروپ کو بھی جائن کر سکتے ہیں ہمارا وٹسپ نمبر جو ہے ہماری چینل کے بینر پر لکھا گیا ہے سوال نمبر تریان میں ہے دے انسٹرومنٹ پار میرنگ دے سپیڈ آف وائن ہوا کی سپیڈ ناپنے کے لیے اینیم میٹر استعمال کی جاتی ہے اپشن اے کرٹ ہے سوال نمبر چوران میں ہے سلاہ الدین ایو بی از بری سلاہ الدین ایو بی دپن ہے فام میں سیریا سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر پچان میں کیت ایز دے کرنسی آف کیت کرنسی نے میان مار کی سوال نمبر چین میں ہے کیپیٹل ایوان تائیوان کا کیپیٹل تائیوان کا کیپیٹل تائف اے سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر سیونٹی نائن ہے اپٹر دیت آف ریزیڈنٹ زیاوالحق وو بی کیم دی فریزیڈنٹ ان نائیٹین ایٹی ایر انیس سو اٹس سی میں زیاوالحق کے وفات کے بعد غلام عساق خان صدر بنی وی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھان میں ہے مرہٹو اور احمد شاہ عبدالی کے درمیان تیسری بیٹل اپ تیسری جنگ آف فانی پت لڑی گئی سوال نمبر نائنٹی نائن ہے ویچ آوٹ آف دا فالنگ اس نٹ لینڈلاک کنٹری یہاں پر کون سا جو ہے لینڈلاک کنٹری نہیں ہے لینڈلاک کنٹری اس ملک کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں اطراب یا تمام اطراب میں کوئی بھی سمندر نہیں ہو آوار چاروں طرف جو ہے خوشکی کی ہو یعنی تمام بارڈر جو ہے اس کا کوئی بارڈر سمندر سے نہ لگا ہوا ہو تو افغانستان تو لینڈلاک کنٹری ہے نیپال بھی ہے منگولیا بھی ہے لبنان جو ہے یہ لینڈلاک کنٹری نہیں ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے لبنان کا کیپٹل بیروت ہے یہ بیعت کر لیجئے اور ہمارے فاس ویورز یونئر پیٹرول آفیسر کے فیفر نمبر اٹھارہ کے پارٹ نمبر ٹو کیسی ویڈیو کا آخری سمندر سوال نمبر سوے ویچ کنٹری اس کا لینڈ آف سنو لینڈ آف سنو کینیڈا کو کہا جاتا ہے کینیڈا کا کیپٹل اٹھاوا ہے یہاں پر یہ باقی سوالات پہ یاد کر دیجئے نیدر لینڈ کا کیپٹل جو ہے ایمسٹر ریم ہے آئر لینڈ کا کیپٹل اور ڈوبلن ہے آپ دو سیسی ویڈیو کی کمنٹس میں مجھے بتائیے کیسی ویڈیو کا لینڈ کے کیپٹل کا کیا نام ہے تو ویور زیرا آج جونئر پیٹرول آفیسر کی ٹسٹ کا مکمن پیپر ہماری اسی ویڈیو کا لینکس اپنے دوستوں کے ساتھ ورسپ پر بھی شیئر کیجئے ویڈیو پر لائک کیجئے تینکس پار واشنگ